اور دعوت نے کہا یہی خداوند خدا کا گھر اور یہی اسرائیل کی سوختنی قربانی کا مذبہ ہے اور دعوت نے حکم دیا کہ ان پردیسیوں کو جو اسرائیل کے ملک میں تھے جمع کریں اور اس نے سنگ تراش مقرر کیے کہ خدا کے گھر کے بنانے کے لیے پتھر کاٹ کر گھڑیں اور دعوت نے دروازوں کے کیواروں کی کیلوں اور قبضوں کے لیے بہت سا لوہا اور اتنا پیتل کے طول سے باہر تھا اور دیودار کے بے شمار لٹھے تیار کیے کیونکہ سیدانی اور سوری دیودار کے لٹھے کسرت سے دعوت کے پاس لاتے تھے اور دعوت نے کہا کہ میرا بیٹا سلیمان لڑکا اور ناتجربہ کار ہے اور ضرور ہے کہ وہ گھر جو خداوند کے لیے بنایا جائے نہائیت عظیم الشان ہو سو میں اس کے لیے تیاری کروں گا چنانچہ دعوت نے اپنے مرنے سے پہلے بہت تیاری کی تب اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو بلائیا اور اسے تعقید کی کہ خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے ایک گھر بنایا اور دعوت نے اپنے بیٹے سلیمان سے کہا یہ تو خود میرے دل میں تھا کہ خداوند اپنے خدا کے نام کے لیے ایک گھر بناو لیکن خداوند کا کلام مجھے پہنچا کہ تُو نے بہت خون ریزی کی ہے اور بڑی بڑی لڑائیاں لڑا ہے سو تُو میرے نام کے لیے گھر نہ بنانا کیونکہ تُو نے زمین پر میرے سامنے بہت خون بایا آئے دیکھ تُجھ سے ایک بیٹا پیدا ہوگا وہ مرد سلا ہوگا اور میں اسے چاروں طرف کے سب دشمنوں سے امن بخشوں گا کیونکہ سلیمان اس کا نام ہوگا اور میں اس کے ایام میں اسرائیل کو امن و امان بخشوں گا وہی میرے نام کے لیے ایک گھر بنائے گا وہ میرا بیٹا ہوگا اور میں اس کا باپ ہوں گا اور میں اسرائیل پر اس کی سلطنت کا تخت عبد تک قائم رکھوں گا اب اے میرے بیٹے خداوند تیرے ساتھ رہے اور تُو اقبال مند ہو اور خداوند اپنے خدا کا گھر بنا جیسا اس نے تیرے حق میں فرمایا ہے اب خداوند تجھے عقل و دنائی بخشے اور اسرائیل کی بابت تیری ہدایت کرے تاکہ تُو خداوند اپنے خدا کی شریعت کو مانتا رہے تب تُو اقبال مند ہوگا بشرتے کہ تُو ان آئین اور احکام پر جو خداوند نے موسیٰ کو اسرائیل کے لیے دیئے احتیاط کر کے عمل کرے سو حمد باندھ اور حوصلہ رکھ خوف نہ کر حیرانسانہ ہو دیکھ میں نے مشکت سے خداوند کے گھر کے لیے ایک لاکھ کنتار سونا اور دس لاکھ کنتار چاندی اور بے انداز پیتل اور لوہا تیار کیا ہے کیونکہ وہ کسرت سے ہے اور لکڑی اور پتھر بھی میں نے تیار کیا ہے اور تو ان کو اور بڑھا سکتا ہے اور بہت سے کاریگر پتھر اور لکڑی کے کانٹے اور تراشنے والے اور سب طرح کے ہنرمند جو قسم قسم کے کام میں ماہر ہیں تیرے پاس ہیں سونے اور چاندی اور پیتر اور لوہے کا کچھ حساب نہیں ہے سو اٹھ اور کام میں لگ جا اور خداوند تیرے ساتھ رہے اس کے علاوہ دعوت نے اسرائیل کے سب سرداروں کو اپنے بیٹے سلیمان کی مدد کا حکم دیا اور کہا کیا خداوند تمہارا خدا تمہارے ساتھ نہیں ہے اور کیا اس نے تم کو چاروں طرف چین نہیں دیا ہے کیونکہ اس نے اس ملک کے باشندوں کو میرے ہاتھ میں کر دیا ہے اور ملک خداوند اور اس کے لوگوں کے آگے مغلوب ہوا ہے سو اب تم اپنے دل کو اور اپنی جان کو خداوند اپنے خدا کی تلاش میں لگاؤ اور اٹھو اور خداوند خدا کا مقدس بناو تاکہ تم خداوند کے اہد کے صندوق کو اور خداوند کے پاک برطنوں کو اس گھر میں جو خداوند کے نام کا بنے گا لے آؤ آمین